بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میرے نبی نے بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا اور رخصتی اپنے گھر سے کی اللہ اکبر کبیرہ بیٹی کی شادی کا وقت آیا حیرت علی عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا اندر تصریف لے آئے اللہ کے نبی کہا جی کہ میں بھی ایک ہو میرا اگے پیچھے کوئی نہیں مجھے اپنا حقیقی بیٹا بنا لے میرا نبی سمجھ گیا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے ادھر علی آکے کھڑے ہوئے ادھر جبرائی الاسمان سے آگے پیغمبر نہ نہ کرنا یہ انتخاب علی کا نہیں تیرے خدا کا انتخاب ہے تیرے خاندان میں علی سے بہتر جوان کوئی نہیں اگر بیٹی دے نہیں ہو تو اللہ کہہ رہے علی کوئی دے نہ علی بیٹی نکام ہے انشاءاللہ اتنا کہہ کہ حضرت علی کھڑے رہے اندر چلے شہدہ فاطمہ آٹھا گودری تھی بیٹی جی اٹھ آگئی جی اٹھا گودرہ چھوڑ دے اببہ کیوں آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی پسند نہیں بیٹی اگر اس کو روٹی کھانے میں دیر کر دی امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بھیانے میں دیر کر دے گی آجا سینے سے لگایا کہا بیٹی ایک بات پوچھو جواب دے گی کہا جی اببہ کہ علی کا رشتہ آیا ہے تیرے سے پوچھنے آیا ہوں ہاں کروں یا نہ کروں اتنا پوچھنا تھا سیدہ فاطمہ عزمت ہے جب مجھے خدیجہ یاد آتی ہے میں گھر میں آکے تیرا چہرہ دیکھتا ہوں خدیجہ تیرے چہرے میں مجھے خدیجہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے ہاں کروں یا نہ کروں بیٹی آج کہتے ہو نا بیٹے سے سارے بیٹن بھائی ماں باپ بل کے پوچھتے ہو ہاں بھئی بتا کوئی تیری پسند تو نہیں ہے کہاں کرنا کل کو جواب نہ غصہ نہ کرنا میرا نبی بتلا رہا ہے جس طرح بیٹوں سے پوچھنے کا حق ہے بیٹیوں سے پوچھنے کا بھی حق ہے بیٹی کو عالمہ بنایا ایسے کے ساتھ بیادی جسے کلمہ بھی نہیں آتا وہ تو گونگا اونٹ ہے جس رسی کے ساتھ باندو باندو بیٹے کے سامنے باپ پگڑی رکھتا ہے میری پگڑی کا خیال کر بھائی کی بیٹی لے لے کہتا ابا پگڑی پگڑی کوئی نہیں میری زندگی کا مسئلہ ہے لڑکا اندہ ہو ہاتھ پیر سے معذور ہو باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے عزت کا عزت کا واسطہ ہے عزت کا میری بچی مسئلہ ہے یہ ٹوپی تیرے ہاتھ میں ہے سر پہ رکھنے یا پیروں میں خدا کی قسم بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں منجی کی وارث ہوتی ہیں میں دیکھتے تیری بیٹی زبان سے اُف نہیں کرے گی سیدہ فاطمہ بیٹی ہاں کرو یا نہ کرو اببہ آپ کی کیا رائے ہے کہ میری بیٹی میری بھی رائے اور میں رب کا حکم ہے کہ علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں سینے سلک کے روکے کہلے کہ اببہ جہاں ربہ راضی ہے وہ فاطمہ بھی راضی ہے کس کے ساتھ میں آئی علی کے ساتھ مالدار نہیں علی آؤ آگے یا تو نشتہ کرانے والی سے پوچھتے نو کتنا پیسہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں پوچھا علی تیرے پاس کچھ حق میر کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں لیکن نبی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا جاؤ تیرے پاس زیرہ ہے نا یہ اللہ کے نبی نے اسے بیچا حیرت سلمان رضی اللہ انہوں کے پاس عمر لے کے گئے وہ جس طرح بھی کس طرح زیرہ بھی کی ساڑھے چار سو دیرہ میرے نبی کی جھولی بلا کے ڈالے میرے نبی نے ابو حریرہ حضرت بلال سے کہا جاؤ سارے مدینہ کے لوگوں کو بلا کے لاؤ میری بیٹی کا نکاح ہے سارے حضرات مسئل میں آگئے ابو مکر و عمر کو دائے مٹھایا ساڑھے چار سو دیرہ پاس فرمایا میں اپنی بیٹی کا وکیل علی تجھے مخاطر کر کے تیرا بھی وکیل میں بیٹی کا بھی وکیل میں علی تیرہ آگے پچھے کوئی نہیں میرے علاوہ میں محمد بن عبداللہ فاطمہ بلتے محمد کا دکھا علی بن عبی طالی کے ساتھ بھائی وز حکمیر ساڑھے چار سو دیرہو کے میں علی تیرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے رہا ہوں بتا تجھے قبول ہے حجرہ کہنا تھا علی دھاڑے مار کے روکے کہنے لگے جی مجھے قبول ہے یہ کہتے ہوئے علی سجدے میں چلے گئے اور قرآن پڑھنے لگے رب عوضیدی الاشکر نعمت کلتی العبتالی وعلا والدی وعن عامل صالحہ یہ قرآن کی آیت پڑھی سجدے میں علی پڑھنا ہے میرا نبی زور سے کہہ رہا ہے آمین 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 علی نے سجدے سے سر اٹھایا میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو میری بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گیا پھر آپ نے فرمایا ہو لوگو میں محبت کے گھر میں غربت ہے نہ تمہارے میں کسی کے پاس طاقت نہیں کوئی چھوارہی تکسیر کر دے کوئی میٹھی چیز کھلا دے کوئی نہ اٹھا میرے نبی نے فرمایا جا پیرا غلاب میرے گھر میں شہد کی شیشی پڑھی ہے جا اس شہد کی شیشی کو پانی کے برطل میں ڈال اور پانی میٹھا بنا سارے مدینے والوں کو پھلا میری بیٹی کا آج نکاہ ہو رہا ہے میں اضبال محبت الرسول اللہ مہمال مدینے والے رب زلجلال کی قسم ہے بتانے کا مقصد یہ اللہ اکبر بائیس بائیس قسم کی بیٹے پچی کی بیٹے کی شاتی پر کرنے والوں چرا چرا کے کھانے بنانے والوں ایک جگ شہد کے شربت کا بھی بنا لو جب بچی کی شاتیوں براتی نہ پیئے سسرال والے نہ پیئے باپ پی لے بیٹی کو پھلائے مجھے نہیں پتہ سواب پھلے گا کہ نہیں اگر شہد کا شربت مل جائے گا تیری بیٹی کی نکاہ کی نسبت فاطمہ کے نکاہ کے ساتھ ہو جائے گی حضرت عقیل آئے معاشرہ سیکھو حضرت عقیل علی بہت دن ہوگے رخصیت کے انتظام حضرت علی اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے آپ نے فرمایا تیار ہو تیار ہاتھ ام ایمن کو اسمہ بنت عمیس کو کہا جاؤ جا کے علی کا مقام تو دیکھ کے آؤ اور صحابی ایک گدہ خجور کی شال دو چکییں ایک پانی کا مشکیزہ ایک پتھر کا پیالہ مقصے میں صحابی نے سر پہ اٹھایا فرما جا علی کے گھر دیا صحابی دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جاتا کیوں نہیں حضور کی طرح مو کر کے رونے لگے کہاں لے کے جاؤں علی کا تو مقام ہی کوئی نہیں ہے عزیز بن عاصم انساری رضی اللہ عنہ مدینہ کا رئیس تھا یا رسول اللہ اس کے بہت سے مقام ہیں آپ نے فرماس نے آگے بہت سے مقام دے دیئے مجھے اور مانگتے شرم آتی ہے ان کو پتہ لگا دوڑتے حضور کے پاس ہے پیر پکڑ کے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ دیا مقام میں تو جان دینے کے لئے تیار ہوں تیری بیٹی فاطمہ کا مقام ہو اور میرا مقام کام آ جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی فرمایا عاصم وہ مقام دے جو میرے گھر کے قریب ہو میں نہ اپنی بیٹی کو اپنے جگر سے دور کرنا چاہتا ہوں نہ گھر سے دور کرنا چاہتا ہوں حضور نے مقام دیا آپ نے دو عورتوں کو اسمہ بن جعمیس اور امہ احمد کو بھیجا کہ جاؤ علی کا مقام دیکھ کے ہو یہ عورتیں آئیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے خابوش آپ نے فرمایا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے قابل مقام نہیں ہے بڑے نوکیلے پتھر ہیں تیری بیٹی کے پیر بڑے نرم ہیں آپ نے کہا جاؤ لال رنگ کی مٹی لے جاؤ یہ دونوں عورتیں لال رنگ کی مٹی لے گئی سیدہ فاطمہ کے مقام کو جا کے بنایا کمرے میں کھوٹیا ٹاگی پھر فرمایا علی تیاری کرو بیٹی آ رہی ہے پھر فاطمہ کو ملائیا اے فاطمہ ایدرا جی بھر کے سینے سے لگا کے روئے امی سلمہ پاس کھڑی تھی امی سلمہ کہ جی کہ میری بیٹی کے سر پہ تو دیکھ پیمد والی چادر ہے رخصتی کا وقت ہے میری بیٹی نے آج تک میرے سے کوئی سوال نہیں کیا میں چاہتا ہوں بغیر پیمد کی چادر دوں اپنی بیٹی کو رخصت کروں کہ اندر سے چادر ہی لا دو امی ایمن گئی تھوڑی دیر آپ نے وہاں آئی کیوں نہیں لڑکتے پاؤں سے قدموں سے آئی اور حضور کے پاس آکے کہہ لگی آ رسول اللہ یہی چادر ہے حضور نے کھول کے دیکھا سولہ پیمد کپڑے کے لگے تھے ایک پیمد چپڑے کا لگا ہوا تھا میرے نبی کبھی چادر کو دیکھ رہا تھا کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے پھر فاطمہ کو ملائے کہ فاطمہ وقت آئے گا بیٹیوں کو لوگ بھر بھر کے دے گئے آج میری عمد میری بیٹی کا جہیز بھی دیکھ لے اور رخصتی کے وقت یہ چادر بھی دیکھ لے جو پچاس پچاس ہزار کے جوڑوں پہ مرے گی وہ میری بیٹی کی چادر دیکھے جب سر پہ چادر رکھی سترہ پیوند والی چادر سر پہ رکھ کے فرما ہے وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں یہ چادر دیتے وقت سترہ پیوند والی آج لے لے قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جندتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہنا ہوگا لے لے سر پہ رکھا جب سر پہ رکھ کے آگے جائیں لگی ہاتھ پکڑ کے اندر کھے چلیا بیٹی کہ جی اببا کب باپ کی چوکڑ کا خیال کرنا باپ کی چوکڑ کا خیال کرنا اببا میں سمجھی نہیں کان میں کہا کہ مجھے پتہ ہے علی کے حالات کیسے ہیں بیٹی کبھی علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کریو پھر دوسرے کانک میں اے بیٹی گریلو جھگڑوں پہ نراز ہو کہ بابل کی دلیس پہ نہ چڑھی ہو مہنوں کو کہنے والوں سوسرال میں کوئی بتتمیزی کرے تو لڑ پڑ بندہ تیرے نہ لگل کرے تو بوتے چپیڑ مارس ہی ساما گی نہیں میرا نبی کہہ رہا ہے کیا بیٹی علی سے جھگڑا کر کے میرے گھر میں نہ آنا اور قدرت خدا کی ایک دن جھگڑا ہو گیا بردر گھڑک گئے حضور گھر تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ پھوڑ پھوڑ کے رو رہی ہے کیوں روئی کالی نراز ہو گئے آپ اٹھیں بیٹی کو پکڑ کے دلائیں مسیح نبی کے سین وید علی کو تلاز کر رہے ہیں تیمت یہاں تک ماندہ ہوا مسیح نبی کی زمین پر لیٹے ہوئے نخصار مٹی کے ساتھ لگا ہوا پاؤ پہ پاؤ رکھا کم نبی کی بیٹی سے نراز نہیں فاطمہ فاطمہ میرا اتخاب نہیں میرا رب کا اتخاب ہے علی سے نراز ہو گئی فاطمہ یاد رکھ پیار بھی تنا اور ڈانٹ بھی کیسی فاطمہ یاد رکھ علی سے نراز ہو کے میرے گھر میں آئی اے فاطمہ یاد رکھ میں اببہ تجھے مونی دکھاؤں گا اے علی فاطمہ کو بتلا دے اگر تیرے سے نراز ہو کے میرے گھر میں آئی اور اسی نراز کی میں اس کا اتقال ہو گیا تو اسے مطلع دے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کم برونے لگے بنابراہز علی کی طرف ہو کیا حضرت علی کو ہاں جوڑے یہ نبوت والے ہاں علی بیٹیاں باپ کے سر کو جھکا دیا کرتی ہے علی بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہے علی جب اس سے غلطی ہوا کرے اسے نہ دیکھا کر میں محمد کے چہرے کو دیکھ دیا کر علی اس بیٹی کو ماں کا پیار نہیں ملا علی جب میں گھر آیا کرتا تھا قرآن سنا کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے میں زخم لے کے آتا یہ میری مچی اپنا دپتہ پھاڑ کے میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی علی میں ہاتھ جوڑتا ہوں میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو مجھے دیکھ لیا حیط علی چیخے اور حضور کے گھنڈوں پر گر کے رونے لگے یا رضو اللہ اب کچھ نہ کہے مارے غیرت کے زمین پھٹے میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں آج غلطی ہو گئی آج دہ آپ کی بیٹی سے دراز نہیں ہو گا پھر کانڈ میں فرمایا رخصتی کے وقت بیٹی علی سے کہنا ہمیرا اتتظار کھرے عیسیٰ کی نواز کے بعد گھر تشریف لے گئے دونوں جوڑا چرپائی پہ میٹھے دے پانی کا پیالہ بگوایا سورہ فلک سورہ ناس پڑی کر کے تھوکا سیدہ فاطمہ کی کندے پر پشت پر کندے پر حیط علی کے کندے پشت کمر پہ اور مو پر چھڑکا فرمایا پیلو اللہ برکت دے گا اللہ برکت دے گا اگلے دن صبح تشریف لے گئے اہتنی گھر میں علی نقصتی بھی ہو گئی ولیمہ نہیں کھلائے گا ہمیں یا رسول اللہ حق مہر کے پیسے نہیں تھے ولیمہ کے کہاں سے حیط سعید بن وقا سننے تھے دوڑے آئے یا رسول اللہ ولیمہ میں کروں گا فمیں تیرے پاس کچھ ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک لیلہ بڑے بالوں والا چھتنا کھڑا ہے اور میرے پاس جاؤں پڑی ہے جلدی سے پیسا اور لیلہ زبا کیا دیکھ پکائی جب تیار ہوئی آپ نے فرمایا دیکھ میرے پاس لاؤ اپنے ہاتھوں سے کھانا چلاوں گا روٹی پاس پڑی تھی سالت دیکھا روٹی دیکھی فرمایا علی نمکین ہے میٹھا کوئی نہیں میٹھا نہیں کھلاوگے حسات کہنے گے اللہ کے نبی اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی پھر آپ نے اپنے جیب میں سے کھی سے میں سے ناؤ دھرم نکال کے دیئے فرمایا جاؤ پانچ دھرم کے چھوارے لے کے آؤ تین دھرم کا تین دھرم کا گھی لے کے آؤ اور ایک دھرم کا شہد لے کے آؤ پھر اسے میٹھے میں تقسیر اس چھواروں کو کھوٹو پھر گھی میں ملاؤ پھر شہد میں ملاؤ جب لوگ روٹی کھا کے جاتے رہے اب محمد کی طرف سے براتیوں اور ولیبے میں آنے والوں کا مو بھی ٹھا کر آتے جاؤ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی جب کان میں یہ بات کہی کہ میری بیٹی دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا اللہ نے حسن حسین دیئے بیمار ہو گئے دونوں بیاں بیوی نے منت مان لی اللہ سے یہ مختصر کرو تینوں نے روزے رکھے پہلے دن دروازے پر قیدی دوسرے دن یتیب تیسرے دن سائل آیا حسن فاطمہ روزہ افتاری کا وقت علی آئے کچھ ہے اکا نہیں شبون یہودی سے روی لے کے آئے صاف کی واپس کی آٹا دیا تین نوٹیاں بنی پہلے دن کی نوٹیاں اٹھا کے سائل کو دوسرے دن کی قیدی کو تیسرے دن کی یتیب کو تیر دن ان لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے رکھا چوتھا دن فجر کی نماز کا وقت تھا حیرت علی نواز کے لئے باہر نکلے سیدہ فاطمہ نے مسلح پہ جب کہا اللہ اکبر بھرم کی آواز آئی حیرت علی نے پچھے بڑھ کے دیکھا فاطمہ مسلح پہ گری پڑی تھی حیرت علی نے اٹھایا کہا فاطمہ کیا بات ہے کہا لیے تین دن کے فاقے نے ہجے کھڑا نہیں ہونے دیا بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی حیرت علی سیدہ فاطمہ کے سامنے تو کچھ نہ بولے وہ جنہیں کے بار کھڑے ہو کے رونے لگ دیں شرم کے بارے مسجد میں نہیں گئے کہ میں مسجد میں جاؤں گا حضور پوچھے گے فاطمہ کا حال کیسا ہے تو میں کیا مطلع ہوگا ہوں گا تین دن کی بھوکی ہے حضور فرمائے گے دروٹی بھی نہیں دے سکا اندر سیدہ قریب تھا غلام کمر ساتھ لے گیا نماز پڑی جلدی سے باہر آگے اندر بھی جاتے میں کیا جواب دوں دروازے پہ کھڑے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی آیا ہاتھ میں اوٹ کی نکیل بداری جنبوہ پڑو اس کے اندر ہاتھ میں نکیل حضور فرمائے کے پاس کھڑا ہوا علی کیوں کھڑے ہو کہ کچھ نہیں تو کیوں کہ اوٹ بیچنے آیا ہوں خرید ہوگے آپ نے ہوا ہے ادھار دے گا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کہاں جی ادھار دوں گا دو سو دیرم میں ادھار دیا دو سو دیرم میں حیاتی نے نکیل پکڑی کہ جب بگیا پیسے دے دوں گا نکیل پکڑی سیدہ فاطمہ کا کوئی سوال نہیں باپ کی وسیعت کانبے نکیل پکڑی دو قدم غلام کمر کے ساتھ آگے چلے ایک اور آدمی حسین جینے والا علی اوٹ بیچو گے کہ بیچو گا کتنے کا کہ تین سو دیرم کا جلدی سے نکالے تین سو دیرم دیئے اور اوٹ کی رسی لے کے ایسا غائب ہوا نظری نہیں آیا حیاتی نے دو سو دیرم علیہ دا سو دیرم علیہ دا غلام کمر سے کہا کہ یہ دو سو دیرم لے جا اور اوٹ بیچنے والے کو تلاز کر اس کو دےیا غلام کمر سارا مدینہ شاکمہ رہایا اسے نظر نہیں آیا ملا کوئی نہیں لیکن حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیئے کہ مجھے کوئی نہیں ملا اوٹ بیچنے والا اب تجسس پریشانی اور بڑھ گئی پہلے روٹی کا مسئلہ اب کرس کا مسئلہ ایک ہاتھ میں دو سو دیرم ایک ہاتھ میں سو دیرم لڑک کھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر جا رہے ہیں ہجرے کا دروازہ پردہ ہٹایا اندر کیا دیکھتے ہیں چرپائی پر سرانے حضور بیٹے ہیں پیتی و فاطمہ بیٹھی ہیں آپ اس میں کھل کھلا کے ہس ہس کے باتیں کر رہے ہیں جب حضرت علی نے قدم اندر رکھے دو دو نے حضرت علی کے چیرے کی طرف دیکھا حضور حسے کہ آپ کے نات مبارک ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا علی کہا جی اللہ کے نبی کہا علی اونٹ والا قصہ تُو بتائے گا کہ میں محمد کی زبان سے سنے گا حضرت علی کہتے ہیں پیروں سے زمین نکل گئی میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا بتلا ہوگے آپ نے فرمایا علی جب تیل دل کی سخاوت پر تم پانی سے روزہ رکھ رہے تھے میں نہیں دیکھ رہا میرا اللہ دیکھ رہا تھا آج فجر کی نواد میں میری فاطمہ وہ سلے پہ گری مجھے تو نہیں پتا میرا اللہ دیکھ رہا تھا علی جب تُو برشان ماسک سریا ماسک کے لیے دروازے پہ کھڑا مجھے نہیں پتا میرے رب کو پتا تھا علی تجھے بتلاوں وہ اونٹ لانے والا کون تھا کہا جی اللہ کے نبی فرمایا اونٹ لانے والا جبرائیل تھا جو تیرے ہاتھ پہ اونٹ بیچ کے گیا خریدنے والا اسرافیل تھا جو تیرے سے اونٹ خرید کے گیا علی مبارک ہو یہ دو سو دیرم کرزہ نہیں ہے یہ دو سو دیرم تیرے ہیں سو دیرم بھی تیرے ہیں تیل دل کی سخاوت پر اللہ نے تیل سو دیرم تمہیں اناب عطا فرمایا ہے تو سخاوت نبی کی معاشرہ نبی کی زدگی نبی کی اخلاق سیکھو پانچ وقت کی نماز کا احتوام اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دو چہرے پہ میرے نبی کی سنت کو سجاؤ بیٹیوں بچیوں کو برکے کی ترغیب دو خدا کی قسم گھر میں خیر آئے گی برکت آئے گی ہر سال حج کے مسافر بنو میرے نبی نے فرمایا عمرہ کرو اللہ رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا ایک چھوٹی سی سنت مطلع دو اللہ عمل کی توفیق دے رات کو جب سو سات چیزیں سرہانے رکھ کے سو میرے نبی کی سنت ہے مسواق حضور کی سنت ہے خوشبو نبی کی سنت ہے سرما نبی کی سنت ہے اسی طریقے سے کنگا میرے نبی کی سنت ہے جائے نماز نبی کی سنت ہے پانی کا لوٹا میرے نبی کی سنت ہے بازے کہتے ہیں آئے نبی پاس رکھ یہ سات سنتیں ہیں یہ پاس بستر پر رکھ کے سو صبح اٹھو گے تمہیں سات سو شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا اللہ پاک عمل کی توفیق دے ٹوٹ برش کرتے ہو جو پیسٹ کرتے ہو برش کرتے ہو مسواق بھی کرو پانچ نوازوں میں پانچ وضو کیلئے مسواق کرو علماء فرماتے ہیں مسواق کی برکت کیا ہے کہ مسواق کرنے سے اللہ پاک عمال کی تازگی ترقی اطاع فرماتا ہے بیدے کی بیماری جاتی ہے مرتے وقت کلبہ نصیب ہوتا ہے مسواق جیب میں ہو سفر پہ جا رہے ہو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے حادثہ ہو گیا زخم آئے گا مسواق کی برکت سے جس ان کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی میرے بھائیوں گھر سے نکلو بیوی ہے بچہ ہے کوئی بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو السلام علیکم ورحمت اللہ بچہ ہے بیوی ہے اس کو کو آیت القرصی پڑھ کے میرے پہ پھوک اور خود آیت القرصی پڑھ کے اس پہ پھوک دو 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 ایک دوسرے پہ آیت القرصی پڑھ کے پھوک مارے گے اللہ قریب اللہ قریب اس وقت تک اس بندے کو بہت